ہمارے چینل لوجیکل ٹاک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں نمسکار دوستوں کیسے آپ سبھی لوگ سواغت ہے آپ سب کا اپنی یوٹیوب چینل لوجیکل ٹاک میں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک پروڈیٹ کے بارے میں جس کا نام ہے ہپیزا سکس اس ایف یہ ہپیزا سکس اس ایف ہے یہ ٹوٹل لیور ڈیٹاکس کا سیرپ ہے جو کی ریسرچ کے ذریعے بنایا گیا ہے ایرویتک ایکسپرٹ کے ذریعے جس میں اٹھائیس ہرب ملے ہوئے جو کی کلینکلی ٹیسٹڈ ہیں اور جن کو جانا مانا گیا ہے کہ جو لیور کو ڈیٹاکس کرنے میں اور لیور کو صحیح سلامت رکھنے میں بہت زیادہ ہیل فور ہے لیور ڈیمیج کے جو نشانیاں ہوتی جو انڈیس ہوتی یعنی ناخون چمڑی اور آنکھوں کا رنگ پیلا ہونا پیٹ میں درد گیس گھومنا بھوک کم لگنا پیشاب اور پکانے کا کلر چینا کالا یا پیلا ہونا اور کرونک فٹیگ ہونے ساری اس کی نشانی اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا لیور وہ ڈیمیج ہو چکا ہے یا بیمار ہو رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کوئی ایسا سیڈپ استعمال کرنا ہوتا ہے جو لیور کو ڈیٹاکس کرے یعنی لیور کی ساری گندگی کو نکال پھیکے اور اس کو ہلدی بناے تو یہ پیزہ سکس ایس اپ جو ہے وہ ایسے ہی لیور ڈیٹاکس سیڈپ ہے جس میں کئی سارے انگریڈینٹ ملے ہوئے ہرپل انگریڈینٹ ملے ہوئے ہیں اور یہ ایک آئیر ویڈک سیڈپ ہے جو جب ہم لیتے ہیں تو یہ کام اس طرح کرتا ہے کہ یہ بھوک کو بڑھاتا ہے بدحضمی کو دور کرتا ہے پیٹ کے درد کو دور کرتا ہے گیس کو دور کرتا ہے ساتھے ساتھ لیور کو ڈیٹاکس کر کے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کولیسٹرول لیول کو مینٹین کرتا ہے اور ایسیڈیٹی کو دور کرتا ہے کبز اور گیس کو بھی دور کر کے ہمارے لیور کو پوری طرح سے ہیلتی اور مضبوط بنانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوا ہے یہ ملٹی پرپس آئیر ویڈک سیڈپ ہے جو بدحضمی کو دور کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے اور گوڑ اور بیٹ کولیسٹرول لیول کی جو ماترہ اس کو برقرار رکھتا ہے انزیومیٹک ایکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے گیس جو ایسیڈیٹی بنتی ہے گیس کو دور کر کے ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کر کے ایسیڈیٹی کو دور کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ ایک آئیڈیل فارمولا ہے سپیشلی ان لوگ کے لیے جن کو ڈائیبیٹیز ہے کیونکہ یہ شگر فری ہے اس میں شگر نہیں ملا ہوا ہے کوئی بھی ایڈٹ نہیں ہے تو ڈائیبیٹیز والی بھی اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ ڈائیبیٹیز والیوں کو اکثر کر لیور کی پرابلم ہو جاتی ہے تو ان پیشنٹ کے لیے جن کو ڈائیبیٹیز ہے اور لیور کی بھی پرابلم ہے ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی ہیلپل سیرپ مانا گیا ہے اس میں ولکانگنی چٹا مانسی شنگ پشبی برہمی ساتھی ساتھ وچ گلوے ملیٹھی ترکتو تلسی یوشیرہ نشود دالچینی گاجر حلدی کربوجہ سیڈ اور مکوئی بھومی ترکوٹ وین پنچ نیبہ آمل واتم کٹکی تریفلا کانت یہ سارے ہی جتنے بھی انگریڈینٹ ہیں یہ سارے ہی بھی طرح سے ہربل انگریڈینٹ ہیں ہربس ہیں جن کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں پایا گیا ہے اور اس سیڈ ایفیکٹ کو آپ لیں گے تو آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملے گا اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے استعمال کی بات کریں تو جو بچے ہیں ان کو آدھا سے ایک چمچ دن میں دو سے تین بار لینا ہے اور جو بڑے ہیں ان کو دیڑھ سے دو چمچ دن میں دو سے تین بار لینا ہے کھانا کھانے سے پہلے اور اس سیرپ کو لینے کے بعد تھوڑا سا گنگنا پانی بھی ضرور پی لیں یا اپنے نزدیکی فیزیشن سے بھی آپ ایک بار کنسل کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح لینا ہے یہ ٹوٹل ڈیٹاکس لیور سیرپ ہے ایرویڈنگ انگریڈینٹ اس میں جو ملے ہوئے اس کی وجہ سے یہ خاص ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اگر آپ لگتا ہے تین منہ تک اس کا استعمال کرتے ہیں یعنی تین مہینے تک آپ اس کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا ہے کسیرپ پیئے تھوڑا بہت مونہ پانی پی لیں تو آپ کو اس کا بہتر اور اچھا ریزلٹ دیکھنے کو جل سے جل ملے گا اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملے گا تو فرنڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس ٹوٹل لیور ڈیٹاکس پہ اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کرنے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ہم جلدی پھر ملیں گے ایک نئے انفارمیشن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرتے رہے تاکہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچتی رہے گوڈ بائی ٹیک کیئر